ستنا سے تین منزلہ امارت گر گئی اور اس مکان میں چھے سے زیادہ لوگوں کے دبے ہونے کی خبر ہے موقع پر ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ایک مزدور کی موت کی اب تک خبر مل رہی ہے حالکہ صاف نہیں کیا جا سکتا ملبے سے مزدوروں کو نکالنے کا کام لگاتار جا دی ہے ستنا سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں تین منزلہ امارت گری مکان میں چھے سے زیادہ لوگ دبے ریسکیو آپریشن جا دی ہے ایک مزدور کی موت کی خبر ہے لگاتار ریسکیو کیا جا رہا ہے ستنا سے بڑی خبر تین منزلہ امارت گرنے کے بعد ریسکیو آپریشن لگ رہا ہے ابھی بھی کچھ لوگ تقریباً چھے لوگ مکان میں دبے ہو سکتے ہیں دیر رات کا ایک ہٹنا کرم بیہاری چوک علاقے میں حادثہ ہوا سوچنا ملتے ہی پولیس نگر نگم کی ٹیم موقع پر پہنچی بجلی سپلائی بند کی گئی جی سی بی کی مدد سے ملبہ ہٹانے کی پروسس شروع کی گئی ہے چھتتو مل سبنانی کی بیلڈنگ بتا ہی جا رہی ہے دکان تھی ساڑیوں کا شروع روم تھا اور یہ تین منزلہ امارت اچانک سے گر گئی سہیوگی شیویندر اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے شیویندر کیا کچھ اپ ڈیٹ پوری جانکاری مستار سے دیکھیں ریشتو اپلیشن سماکت ہو گیا ہے جو گھائل تھے جو لاپتا تھے ان کو برامت کر لیا گیا ہے دو لوگ گمبھی روح سے گھائل ملے ہیں جن کو زیرہ سپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے اور جب یہ حرصہ ہوا تھا اس میں بیلڈنگ میں آٹھ لوگوں کی موجودتی کے پروان ملے تھے لیکن جب حادثے کے کچھ ہی پل میں چار لوگ باہر اکلا آئے تھے دو کو اور مموری چھوٹے لگی ہیں اور یہ چوری چھوپے جو جرجہ مکان تھا اس کے پیلے کو توڑا جا رہا تھا اور اسی سمجھ یہ حادثہ ہوا پوری بیلڈنگ کا آگلا حصہ بھر بھرہ کر گیا جس پہ سے جو مزدور تھے اور یہ مصری تھا وہ دب دیا تھا ملے میں دب دیا تھا پرشاہتر اور نگر نگم کی تیم میں رات بھر اپریشن چلایا اور سبھی کی تلاس کر لی ہے اور جو گھائل ہیں ان کو جلیہ سپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے اور یہ پنکی کلیکسن کے نام سے برہاری چوک میں ایک کافی پوری بیلڈنگ تھی جہاں پہ یہ حادثہ ہوا ہے شیبندر جیسے آپ نے کہا کہ چوری چھوپے رینوویشن کا کام لیکن عام طور پر جرجہ عمارتوں کی لسٹ اور پوری جانکاری نگم کے پاس ہوتی ہے ایک بات دوسری بات کہ کیا یہ علاقہ اس طرح کا ہے کہ یہاں چوری چھوپے کچھ کروایا جا سکے یا یہ کہا جائے کہ نظر ہی نہیں رکھی جا رہی تھی دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ستنہ کا پاس کالونی ہے مکھ بجار ہے جو کئی سال پہلے سے وہاں پہ بجار تھی اور اس کو اب بکشت کیا جا رہا ہے اور یہ جو چھتو مل کی دکان ہے پنکی کلیکسن نام سے یہ کپڑے کا بیپار کرتے ہیں سوک بیپار کرتے ہیں اور اس بیلڈنگ کو لے کر کبھی ایک ہفتے پہلے بھی بیباد ہوا تھا دو پت چاپٹ میں ہمیں سامنے آئے تھے اور معاملہ سٹی کو دبالی تھانے میں بھی پہنچا تھا اس لئے چھکایت ہوئی تھی لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ چوری شوپے رات کو لگ بھگ ساہے یارہ سے ساہے یارہ وزے سے تین دن پہلے سے یہ کام چلنا تھا جس کو جو پرانی بیلڈ جس کے پرانا جو موٹے پلر پر اس کو پتلا کر کے اس کے اوپر نیرمان کیا جا رہا تھا اور یہی پیلر جب اس کو کچھے بکتے یہ نیچے دھرسائی ہو گیا پوری بیلڈنگ بھاورا کے گر گئی تو پل ملا کہ اس کی جانکاری نیچی تھی پرشاہشن کو تھی کیونکہ لاد ہوا تھا پوریس پرشاہشن کو سکایت بھی ہوئی تھی مگر نگم میں بھی سکایت نہیں تھی لیکن ایکشن نہیں لیا گیا اور اب یہ اتنا بڑا حادثہ سامنے آیا گنیمت تھی کی جنہانی نہیں ہوئی بھلے ہی جنہانی نہیں ہوئی پر یہ معاملہ بنتا ہے ایف آئی آر درج ہوگی معاملہ درج ہوگا مالک کی اوپر جانکاری چھپانے کا معاملہ درج ہوگا مزدوروں کی جان کو خطرے میں ڈالنے کا معاملہ درج ہوگا شیویندر جی بلکل اب پورے معاملے میں چونکہ پورا جو پرشاہشن کا عملہ ہوتا ہے چاہے نگر نگم کا عملہ ہو جیرہ پرشاہشن کا عملہ ہو پولیس کا عملہ ہو سب ہی راگ پھر ریسکو آپریشن میں سامنے لیں اور سب کو یہ جانکاری ہو چکی ہے کہ یہ جو ریوییشن ہا تھا یہ چھپے کیا جا رہا تھا تو اب اس پورے معاملے میں جانس ہوگی اور جانس کے بعد نسٹی تھی جو مکان مالک ہے ان کے خلاب پر پردیویت کیا جائے گا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے وستار سے انہوں نے جانکاری دی بربرا کری امارت گری اچھی بات یہ کہ سمائے رہتے ریسکو آپریشن شروع کر دیا گیا اور سب سے بری بات یہ کہ کیسے نگم کو اس بات کی جانکاری نہیں تھی